بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نظیم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ سب سے اچھا تھا اور بہت عظیم تھا تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ان کی سنتوں کو فالو کرنے والے ہیں تو خود ہی اندازہ لگائیے کہ ہمارا کردار پر کیسا ہونا چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی سیدہ عائشہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا ہے ایک اور جگہ پہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا معاملہ کرتے ہیں کسی شخص کے ساتھ تو اس کو دین کا فہم اطاف فرماتے ہیں لیکن مسلم امام احمد کی حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی فیملی کے اوپر خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس پوری فیملی کے اندر ایک نرم مزاجی کا ذوق اور شوق پیدا کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے ترمزی شریف کی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز میزان کی اوپر اس سے بھاری نہیں ہوگی یعنی گوڈ کیریکٹر کے علاوہ کوئی بھی چیز میزان پر بھاری نہیں ہوگی حالانکہ ایک وہ شخص جو کہ بہت نمازیں پڑھتا ہوگا نفل عبادتیں کرتا ہوگا اس سے زیادہ وزن جو ہے اس انسان کا ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا یہ بات کی جاری ہے مسلمانوں کی جو کہ دونوں ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے ہیں پریزگار لوگ ہیں لیکن ایک جو ہے وہ نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے اور ایک جو ہے وہ نفلی نمازیں تو بہت نہیں پڑھتا لیکن اس کا مزاج بہت اچھا ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے تو جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا پلڑا بھاری ہوگا ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ترمزی کی حدیث ہے کہ دو چیزیں ہیں جو ایک منافق میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے یعنی ایک منافق انسان ہے اس میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ایک اچھی پرسنیلٹی اور دین کا فہم یعنی یہ ممکن ہے کہ انسان منافق ہے اس کی پرسنیلٹی بہت اچھی ہے لیکن دین کا فہم نہیں ہے اللہ سے دور ہے اور ایک اور منافق ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایمان رکھنے والے دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر انسان منافقت سے باہر نکلتا ہے صحیح بخاری کی ایک ساتھ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہیٹڈ پرسنیلٹی ہے وہ وہ شخص ہے جو کہ زیادہ جھگڑالو ہے لوگوں سے جھگڑے کرنے والا جس کے مزاج میں نرمی نہیں ہے ابودعوت کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں اگر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو حتیٰ کہ مزاک میں بھی اور جنت میں سب سے انچا مقام کا وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارا کردار سب سے اچھا ہو اب آپ خود ہی سوچئے کہ اچھا کردار اپنانا یہ ہمارے لئے کتنی بڑی نیسیسٹی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام مل سکے تھوڑی سی اگزامپلز اگر آپ روز مرہ کی زندگی میں دیکھیں تو اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر جب ہم گاڑی چلاتے ہیں اور ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آگے سے کوئی غلط کٹ کر کے چلا جائے کوئی انسان ہمیں پیچھے سے ہارن بجھا رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ میں آپ کو چھوٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر نرمی ہے یا نہیں ہے یہ سوچئے کہ اگر کوئی شخص آپ کا کام خراب کر دے اس کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے ہیں آپ کسی جگہ پر گئے ویٹر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آیا آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں گھر میں اگر آپ کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے سکول کے کالج کے یونیورسٹی کے جمعہدار کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشنشپ ہے آپ اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں یا کہ آپ اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ آپ کے لیے کسی نہ کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے یعنی وہ لوگ جو آپ کو بینفٹ نہیں کر سکتے آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر ان کا بس چلتا ہے وہ چلا دیتے ہیں ان کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کرتے تو ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف رکھا جائے موتا امام مالک کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ تمہارے کرداروں کو بہتر کیا جائے یعنی نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا اور آپ جتنی بھی عبادات اگر دیکھیں نماز دیکھ لیں روزہ دیکھ لیں حج عمرہ جتنے بھی عبادات ہیں یہ ساری کے ساری ہیں اس لیے کہ ہمارے دل نرم ہو جائے تو جتنا زیادہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے اندر خوشو پیدا ہوتا ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہیں اس لیے کہ ہمارا کردار اور اخلاق اچھا ہو جائے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال انہوں نے گزارے اور بخاری المسلم کی حدیث میں وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی خدمت متنا عرصہ گزارا اور ایک دفعہ بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا اور کبھی مجھے یہ نہیں کہا اگر میں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کر پایا تو آپ نے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ کیوں نہیں کیا اور اگر کوئی کام میں نے نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کیا جب میں نے بنا کیا تھا سبحان اللہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ان سے چھوٹے تھے عمر میں یا ایکسپیرینس میں یا ہر لحاظے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا اور پھر ہم اپنے رویہوں پر جائزہ لیں کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاو کرتے ہیں تبرانی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین پر لوگوں کو معاف کرو تاکہ ارش والا رب تمہیں معاف کرے میڈیر بین سیسترز خود ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ آپ کا نامہ عمال دیکھے اور اللہ آپ کو معاف کر دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ دیسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں بہت کوتہائیاں ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو معاف کر دے تو پلیز دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے ترمیزی شریف میں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کی اوپر جہنم کی آگ حرام ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ نے کہا وہ شخص جو کہ نرم دل ہو اور ریلیکسٹ ایٹیوڈ والا یعنی ایزی گوئنگ ہو اور ایزیلی ایکسیسیبل ہو یعنی وہ شخص جو کہ لوگوں میں گھلنا ملنا سے اوائیڈ نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی اٹھ بیٹھ لے گا غریب کے ساتھ بھی بیٹھ لے گا امیر کے ساتھ بھی بیٹھ لے گا وہ جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو اس تک پہنچنا بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کا مزاج بہت نرم ہے بہت نرم تربیت والا تو اگر ایسا شخص کوئی پایا جاتا ہے given the fact کہ وہ ایک مسلمان ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی تو کیا یہ وقت نے کہا کہ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اندر ایسی نرمی ہونی چاہیے ترمزی شریف کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور ان میں سے بھی سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے فیملی کے ساتھ سب سے اچھے تو یہ ہمارے لئے ایک انسینٹیو و ایک موٹیویشن ہے کہ اپنی طبیعت کو مزاج کو ٹھیک کرنا قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جب فیرون کے پاس بھیجا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِذْحَبَا اِلَا فِرَاوْنَا اِنَّهُ تَغَا کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں مل کر فیرون کے پاس جاؤ اور فیرون سے کیسے ڈیل کرنا ہے فیرون کتنا خبیص انسان تھا خود سوچئے کتنی ظلم کرنے والا بچوں کو قتل کرنے والا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی قَوْلِ اللَّيِّن پیار سے بات کرنا یعنی وہ شخص جو کہ اتنا جابر اور ظالم انسان ہے اس کے ساتھ بھی جب دعوت کا معاملہ ہوگا تو پیار محبت اور نرمی کے ساتھ کیا جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ یہ کہہ دے کہ بھئی میرے پاس دعوت تو آئی تھی لیکن اتنے سخت انداز میں آئی تھی کہ میں اس دعوت کو آخر کیسے قبول کرتا تو اس کے ساتھ بھی بات کی جاری ہے کہ آرام سے پیار سے بات کرنی ہے آخر میں میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر سختی ہے تو اس کو نرمی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنرلی سپیکنگ خوش رہنا سیکھیں جنرلی سپیکنگ خوش رہنا سیکھیں چیزوں کو دل پہ لینے سے گریز کریں ہر چیز کو دل پہ نہ لے لیا کریں ہر چیز کو مائن نہ کر لیا کریں دوسری بات یہ قرآن مجید کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنا سیکھیں جتنا زیادہ آپ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ و رحمان آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور تیسری چیز اکیلے میں رویا کریں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا کریں اللہ سے معافی بھانگا کریں کیونکہ جو دل اللہ کی یاد میں اکیلے میں جو آنسو بھیجاتے ہیں وہ دل یقینا نرم ہو جاتے ہیں انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم موسیقی